بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں دال چاول ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ کراچی اولڈ سٹی ایریا پاکستان چوک کے مشہور دال چاول کی ریسپی شیئر کریں گے بہت ساری روکیسٹ آ رہی تھی کہ گرمیاں سٹارڈ ہو جو کی ہیں دال چاول کی بڑی ریسپی دیں کمرشل ریسپی دیں جسے دیکھ کے ہم اپنا دال چاول کا کاروبار کر سکیں آج ہم آپ کے ساتھ چھے کلو دال چاول کی کمرشل ریسپی شیئر کریں گے چھے کلو چاول تیار کریں گے اور اس کے ساتھ کتنی دال درکار ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی دالیں مکس کر کے یہ مزیدار دال تیار کریں گے جو نہ تو چاول کے حساب سے زیادہ ہوگی بچ جائے گی اور نہ ہی کم ہوگی اگر آپ کی دال بچ بھی گئی تو ہم آپ کو ایسی ٹیپس بتائیں گے جسے آپ فالو کریں گے اور آپ کی جو دال ہے وہ دوسرے دن بھی استعمال کے قابل رہے گی اس کا ٹیسٹ بالکل بھی چینج نہیں ہوگا اور یقینا جب یہ دال چاول آپ گھر پہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے یہ مزیدار دال چاول آپ پاکستان چوک میں بیٹھے انجائے کر رہے ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے رائس بگ ہو لیتے ہیں اور یہ چھے کلو ہم نے سیلا چاول لیے سیلا چاول یوز کریں گے ہم اس میں کیونکہ یہ کمرشل ریسپی ہے کمرشل ریسپی کو دیکھا جاتا ہے لوگ کے ساتھ ساتھ اس میں وزن کا بھی خیال کیا جاتا ہے تو کمرشل اگر آپ بیچنے کے لیے دال چاول بنا رہے ہیں تو آپ بسمتی جو ہوتی ہے کچھی بسمتی اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ جو دال چاول سیل کے لیے ہوتے ہیں ان میں ٹائم لگ جاتا ہے دو چار گھنٹے اگر آپ کا مال رکھ کے آپ کے ٹھیے پہ تو یہ جو رائس ہوتے ہیں بسمتی کے وہ ان کی جو لیندھ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے حلوہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کمرشل لی آپ نے سیلہ چاولی یوز کرنے الکی باری کوالٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے گیارہ اکیس کائنات کا سیلہ لی ہے چھے کلو دو سے تین پانی اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے تھوڑا رگڑ رگڑ کے تاکہ اس کا جو اسٹارچ ہے وہ نکل جائے دو پانی ہم نے اس کے چینج کر لی ہے ابھی ہم اس کو کم اس کم جو تیسرا پانی ہے اس میں ہم اس کو چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے بگو کے چھوڑ دیں گے ہم اس کو اس لیے چھے سے ساتھ گھنٹے بگو کے چھوڑیں گے کیونکہ ہم اس کو پلاو کی طرح پانی میں ہی پکائیں گے وہ جس پانی میں ہم اس کو پکائیں گے اس پانی کو ہم اس میں خوشک کریں گے تو اگر آپ ان رائس کو جو ہے الگ سے بوائل کر کے ان کا پانی پھینک دیں ویسٹ کر لیں تو آپ پھر اس کو دو ڈائی گھنٹے کے لیے بگو لیں کافی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہمارے رائس کو بگوئے ہوئے تو ابھی ہم دوسری سائٹ پہ دالیں بھی بگو لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ لی ہے مسور کی دال ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ ساتھ ساتھ چنے کی دال بھی ہم نے لے لی ہے ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ ٹیسری دال ہم شامل کریں گے اس میں مونگ کی دال مونگ کی دال کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو مونگ کی دال ہم نے ڈیٹھ کلو لی ہے تو یہ ٹوٹل ان کا جو تینوں دالوں کا ویٹ ہو گئے دو کلو تو چھے کلو چاول کے لیے ہم آپ کو یہ ریسپی بتا رہے ہیں چھے کلو چاول کے لیے آگے جا کے اس میں پانی بغیرہ بھی ہم شامل کریں گے جب اس کو تیار کریں گے تو پرفیکٹ جو ہے ریشو ہوگا سرف کرنے کے لیے چھے کلو چاول کے ساتھ پانی شامل کر دیں گے اور دو پانی چینج کر کے دالوں کو اچھی طرح سے واش کریں گے دو پانی ہم نے دالوں کے چینج کر ان کو اچھی طرح سے واش کر لی ہے اور ابھی ہم اس میں تیسرا پانی شامل کریں گے اور کم از کم ایک گھنٹے کے لیے ان کو بگو کے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھ چھوٹے سائز کی چولے کے اوپر رکھ لیں گے اگر آپ چاہیں تو پتیلے میں بھی دال تیار کر سکتے ہیں دالوں کو تقریباً ایک سوائے گھنٹہ ہو چکے بگوئے ہوئے سب سے پہلے پانی شامل کر دیں گے دس لیٹر دس لیٹر ہم نے پانی شامل کر دی ہے بڑی ریسپی ہے کمرشل ریسپی ہے بہت ساری ریکویشٹ آ رہی تھی کہ موسم چینج ہو چکے گرمیاں آنے والی ہیں اور دال چاول کی بڑی ریسپی تھے تاکہ ہم کروبار کر سکیں بچوں کے لیے ریسکے الار کما سکیں تو بڑی ریسپی ہے آپ کے لیے چھوٹی ریسپی ہم نے ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دی ہے آپ کے جی چار سے پانچ افرات کے لیے گھر کے لیے آپ اس کو دیکھ کے بنا لیں لال مرس پورڈر شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ ہے اور یہ تقریباً ہم دو شامل کریں گے اور ان کا جو ویٹ ہے پچاس گرام ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں صرف ہم اس میں ریڈ چلی پورڈر شامل کریں گے الڈی شامل کر دیں گے ایک دوری ہم نے الڈی کی بھی شامل کی ہے تقریباً تیس گرام نمک شامل کر دیں گے اسی گرام یا دو بند مٹھی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں زیرہ شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے یہ پیاس شامل کر دیں گے تین پاؤ سات سو بجاس گرام نارمل سلائس میں کاٹ کے شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیس شامل کر دیں گے پانچ ٹیبل سپون دونوں مکس ہیں ادرک اور لیسن گی شامل کر دیں گے ہاف کے جی اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ گی شامل کر دی ہے ہاف کے جی تمام بیسک مسالے ہم نے شامل کر دی ہیں اور ٹیمارٹر اور دی ہم نے شامل نہیں کیا کیونکہ یہ کمرشل ریسپی ہے کمرشل ریسپی میں ٹیمارٹر اور دی کا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ کبھی کبھار کام کا رش کام ہونے کی وجہ سے دال بچ بھی جاتی ہے تو وہ دوسرے دن پھر استعمال کرنے کے کابل نہیں رہتی دی اور ٹیمارٹر کی وجہ سے دال میں کھٹاس آ جاتی ہے تو چھوٹی ریسپی اگر آپ گھر کے لیے بنائیں تو اس میں آپ ٹیمارٹر شامل کر سکتے ہیں آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیم پہ سیٹ کر لیں گے تمام مسالوں کو تھوڑا سا مکس کر کے کور کر دیں گے میڈیم آئی فلیم کے اوپر پانچ سے ساتھ منٹ اوبال آنے کا انتظار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے ساتھ منٹ میڈیم آئی فلیم کے اوپر ہمارے پانی میں اوبال آ چکے ہیں مسالوں میں ابھی ہم اس میں دالیں شامل کر دیں گے پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے نتھار کے گی شامل کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں نمک میرش علدی نے ماشاءاللہ سے ایک زبردست قسم کا کلر شوڑ دیا اور ان کی بنائی بھی ہو چکی ہے جب آپ گھر میں بنائیں تو آپ پریشر ککر میں بھی چھوٹی ریسپی دالوں کو آپ ٹینڈل کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے گی یا ککنگائل ضرور شامل کر لینا دالیں ہم نے شامل کر دی ہیں ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور آنکھ کا فلیم ہم دوبارہ سے تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ جلد اس جلد اس میں اوبال آ جائے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دالیں شامل کرنے کے بعد اس کو دو سے ڈائیمنٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے میڈیم فلیم کے اوپر اس میں اوبال پڑنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو کور کر کے الگی آنچ کے اوپر دم پہ رکھیں گے آگ کا فلیم دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی آنچ ہم نے کر دی ہے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہم ان کو ہلکی آنچ کے اوپر چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری جو ڈالیں اچھی طرح سے گل جائیں گے اور دوسری سائٹ چلے جاتے ہیں رائس کو بھی بوائل کر لیتے ہیں اور یہاں ہم نے ایک بڑی سائز کا پتیلہ لے لی ہے رائس بوائل کرنے کے لیے سب سے پہلے گھی شامل کر دیں گے ہاف کے جی ہاف کے جی گھی ہم نے دال میں شامل کیا تھا ہاف کے جی ابھی ہم رائس بوائل کرنے کے لیے شامل کریں گے آگ جلا لیں گے اور گھی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے گھی ہمارا گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں ثابت گرم مسائلے شامل کریں گے لونگ شامل کر دیں ہم نے 35 سے 40 دانے یا ایک ٹیبل سپون کالی میر شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون پانچ سے چھے تیز پتے شامل کر دیں گے ایک مٹھی ہم سفید زیرا شامل کر دیں گے تقریباً چالیس گرام پھوڑا سامن مسائلوں کو کڑکا لیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں دیں گے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے تو یہاں پہ ہم نے پچیس سے تیس سیکنڈ ان کو کڑکا لیا ہے مسائلوں کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے چھے کلو ہمارے پاس جاول ہیں اور تقریباً آٹھ لیٹر کے قریب اس میں پانی شامل کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً آٹھ لیٹر کے قریب پانی شامل کر دی ہے نمک شامل کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں بند مٹھی ہم نے شامل کی ہے تقریباً پینتالیس گرام کے قریب بنتا ہے بند مٹھی اب کچھ آٹھ جوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے مٹھی کے اوپر ہی نہیں جانا آپ نے وزن کر کے شامل کرنا ہو تو آپ وزن بھی کر سکتے ہیں نمک ہم نے پینتالیس گرام شامل کی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے سا آپ سے شامل کریں چھوڑا سا مکس کر کے ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے آگ کا فلم میڈیم ہائی پہ سیٹ کر دیں گے اور پانچ سے ساتھ منٹ عبال آنے کا انتظار کریں گے اور یہاں پہ تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے رائس کو نارمل پانی میں بھگوئے ہوئے ابھی ہم ان کا پانی ڈرین کر لیں گے پانی مار شزاک کھوڑا اوپر چھے سے ساتھ گھنٹے پانی کے بھگونے کی وجہ سے اس میں چپ چپاٹ سے آ چکی ہے سٹیکنس آ چکی ہے ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ماریں گے تاکہ اس کا سٹی کی پان دور ہو جائے اور ان کو بھی ہم ریش دیں گے تاکہ ان کا جو پانی اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے نچڑ جائے تو یہاں پہ تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں رائس کے پانی میں اچھی طرح سے عبال آ چکے ہیں نمک یہاں چیک کر لیں گے نمک برابر ہے نا صحیح تھوڑا سا نمک ہمیں کم فیل ہوئے نمک ہم نے تقریباً ون اینڈ ہافٹیبلر سپون کے قریب دوبارہ شامل کیا ہے تقریباً پینٹالیس گرام پہلے ہم نے شامل کیا تھا پندرہ گرام ابھی ہم نے شامل کر دیا ہے ساٹھ گرام کے قریب کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں نمک آپشنل ہوتا ہے کچھ لوگ کم کچھ لوگ زیادہ نمک کھاتے ہیں رائس شامل کر دیں گے پانی اچھی طرح سے ڈرین ہو چکا ہے رائس کا آگ کا فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہم نے میڈیوم آئی رکھا ہوئے تو ابھی ہم ان کو دو سے ڈائی منٹ تاک اچھی طرح سے پکائیں گے ہائی فلیم کے اوپر اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی کی وجہ سے کافی پتلا پن ہے جیسے ہمارے رائس پانی پی لیں گے ان میں تھکنس آئے گی ببض بننا سٹارٹ ہوں گے پھر ان کو ہم دم پہ رکھیں گے تو اس طرح کر کے الکے آج کے ساتھ پیار کے ساتھ چمچ چلائیں گے تاکہ رائس ٹوٹے نہ ماشاءاللہ تو یہاں ہم نے دو سے تین منٹ ان کو میڈیوم آئی فلیم کے اوپر کک کر لیا دیکھ سکتے ہیں موٹے موٹے ببض بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں رائس نے کافیات تک پانی پی لی ہے تو ابھی ہم اس کو گور کر دیں گے اوپر اس طرح کر کے وزن بھی رکھ دیں گے تاکہ سٹیم ٹھہرے آگ کا فلیم بھی ہم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے اکثر آپ ہماری بریانی پلاو وغیرہ کی ویڈیو میں کورموں کی ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے بلکل ہلکی آنچ ہم نے کر دی ہے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو کم از کم بیس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ ہمارے جو رائس ہیں اچھی طرح سے گل جائیں ان کو اچھا دم لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری دالوں کو دم پہ رکھے ہوئے کورموں نے ریمو کر لیے تو ابھی ہم ان کو چیک کریں گے دالیں ہماری جو ہیں وہ وقفے وقفے سے ہم ان کو چیک کرتے رہے ہیں تاکہ نیچے نہ لگے تو کیا پوزیشن ہے مون بھئی تیار ہو گئی ہیں صحیح تو ابھی ان کو گھوٹا لگے گا صحیح دالیں گل گئی ہیں ویسے دکھائیں آپ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں مون بھئی کہہ رہے ہیں کہ دالیں جو ہیں وہ گل گئی ہیں اور واقعی میں ہماری دالیں جو ہیں اچھی طرح سے میش ہو چکی ہیں صرف چنے کی دالیں اکا دکا دانیں ہیں گل گئی ہے لیکن ثابت ہے زبرکست تو ابھی ہم اس میں مزید اس کو تھک کریں گے میش کرنے کے لیے گھوٹا چلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑ سی آگ بھی بڑھا دیں گے تاکہ اس میں جو پتلہ پن ہے وہ بھی دور ہو جائے تو ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک گھوٹ لیں گے اس میں تھکنس آنے تک اور دالوں کے اچھی طرح سے میش ہونے تک تو فائنلی تقریباً تین سے چار منٹ پانچ منٹ تک ہم نے اس کو گھوٹ لیے گھوٹا چلا دیے اور ابھی ہم آپ کو یہاں چیک کروائیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی تھکنس بڑھ چکی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اکہ دوکہ دانے ہیں جو سابت ہیں وہ بھی دال چنے کے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے الکا پھل کا دانہ اس میں آنا چاہیے تو ابھی ہم اس میں لوکی شامل کر دیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے لوکی لیے یہ لمبے والی لوکی اچھی طرح سے اس کو چھیلنے کے بعد موٹے موٹے پیسز میں اس کو کاٹ لیے اگر آپ اولڈ سیٹی ایریا بولٹن مرکیٹ پاکستان چوک میٹھہ دار کھارہ دار یا بولٹن مرکیٹ والی سائٹ پہ اگر آپ نے دال چاول ٹرائی کیوں تو اس میں لوکی بھی ڈالا جاتا ہے اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ون اینڈ ہاپ کے جی ہم نے لوکی شامل کی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے ثابت ہری مرچ بھی شامل کر دیں گے جو موٹے والی ہوتی ہے جو کڑائی مرچی نیاری مرچی ہوتی ہے جس کو کڑائی میں یا پھر نیاری میں استعمال کی جاتا ہے پندرہ سے بیس شامل کر دیں گے اسی لئے ہم نے گرین چلی کا پیس شامل نہیں کیا تھا اچھی طرح سے مکس کریں گے لوکی کو اور گرین چلی کو دوبارہ دال کے ساتھ دوبارہ دال میں اوبالہ پڑھنا سٹارٹ ہو چکے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہلکی آنچ کے اوپر کم پہ رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو لوکی ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے ڈینڈر ہو جائے اور جو ہم نے گرین چلی شامل کی ہے وہ بھی چسموسی سی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہلکی آنچ کے اوپر ہمارے رائس کو دم پہ رکھے ہوئے کور ابھی ہم اس کا ریموو کر لیں گے اور جیسے ہم نے کور ریموو کیا ہے ایک زبردست قسم کی خوشبو کا جونکہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رائس کی لینڈھ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی بڑھ چکی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کی لینڈھ ہے ہر دانہ نکرا نکرا الگ الگ تیار ہوئے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اسی طرح بلکل پیار کے ساتھ سارے رائس کو مکس کر لیں گے اور یہ سیلہ رائس تھا ہم نے چھے کلو یوز کیا ہے اور پکنے کے بعد تیار ہونے کے بعد ماشاءاللہ سے اس کا جو ویٹ ہے تقریباً اٹھارہ سے بیس کلو کے قریب ہو چکا ہے تو کمرشل اسی لیے سیلہ رائس کو یوز کیا جاتا ہے کہ اس کی لینڈھ بھی اچھی ہو لک بھی اچھی ہو اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت پیسے بھی زیادہ بچیں تو آپ نے بھی کمرشل اگر کام کرنا ہے تو سیلے کا استعمال کرنا ہے گر میں اگر آپ کلو دو کلو بنا رہے ہیں تو پھر آپ باسمتی رائس کو بوائل کر لیں دال کے ساتھ تو اچھی طرح سے ہمارے رائس بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں مکس بھی ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں لوکی اور ہری میر شامل کرنے کے بعد اس کو الکی آنچ کے اوپر ہم نے دم پہ لگایا ہے اور فائنلی ابھی یہاں چیک کریں گے لوکی کی کنڈیشن کو اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری لوکی ثابت بھی ہے اور اچھی طرح سے گلوی گئی ہے صحیح اور دکھائیں دال دکھائیں دال کی تھکنس تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری جو لوکی ہے ماشاءاللہ زبردہ پندرہ سے بیس منٹ کے دوران اچھی طرح سے گل چکی ہے ثابت بھی ہے اور دال میں معمولی سا جو آپ دیکھ سکتے ہیں پتلہ پانے آگ کا فلیم ابھی ہم اس کا بڑھا دیں گے دیکھ سکتے ہیں میڈیوم آئی فلیم کرتی ہے اور اس کو مزید چار سے پانچ منٹ میڈیوم آئی فلیم کے اوپر پکائیں گے تاکہ اس میں جو الکا پھلکا پتلہ پانے ہیں وہ تھوڑا سا پانی اس میں ڈرائے ہو جائے اور اس میں تھکنس آ جائے بہت زیادہ ہم اس کو جام نہیں کریں گے گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ کمرشلی ایک پلیٹ کے اوپر کسٹومر دو دو تین تین مرتبہ دال ڈلواتے ہیں تو پھر وہ وارہ نہیں کھاتی تو اس کو ہم نہ تو تھن رکھیں گے نہ وہ زیادہ تھک درمیانی اس کو فارم میں رکھیں گے تاکہ کسٹومر کو بھی وارہ کھائے اور دکاندار کو بھی تو فائنلی تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو میڈیوم آئی فلیم کے اوپر پکا لیا دال کو دکھائیں ذرا اس کی لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی ٹھکنس آ چکی ہے دال میں تو اس سے زیادہ ہم اس کو گاڑا نہیں کریں گے جام نہیں کریں گے وہ جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی رہے گی مزید فیک ہوگی تو یہاں پہ ہماری دال اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے اوپر گرم مسالہ پوڈر شامل کر دیں گے تڑکہ اس کو ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ تڑکہ جو ہوتا ہے وہ دوسری جو ڈال ہوتی ہے نان روٹی چپاتی کے ساتھ دیسی گی کے تڑکے والی ڈال اس کو تڑکہ لگائے جاتا ہے ڈال چاول والی ڈال نارمل پکائی جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں اس کو تڑکہ لگا سکتے ہیں زیرے کا زیرہ ہم نے ویسے بھی شامل کیا تھا چاول میں بھی ہے دال میں بھی ہے جو گول مرچی ہوتی ہے جو ثابت ارے لال والی جو سوکیوی مرچی ہیں گرم مسالہ ہم نے شامل کر دی ہے تقریباً تین ٹیبل سپون تمام چیزیں اس میں شامل ہیں پسا ہوا گرم مسالہ ہم نے شامل کی ہے اچھی طرح سے گرم مسالے کو مکس کریں گے تو یہاں اس سٹیج پہ آکے نمک آپ چیک کر سکتے ہیں تو نمک ہم نے شامل کیا تھا اس میں اسی گرم ممولی سا ہمیں فرق فیل ہو رہا ہے تقریباً ایک ڈے ٹیبل سپون مزید شامل کریں گے اگر نمک کم ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لاشک میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر زیادہ ہو تو پھر تھوڑی پرابلم بنا دیتا ہے لہذا ہمارا نمک ممولی سا ہمیں کم فیل ہوئے تو ہم نے تھوڑا سا بڑھا دی ہے تو اسی طرح آپ بھی کیا کریں ماشاءاللہ سے ٹھکنے سا آپ دیکھ سکتے ہیں لے سا آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست تو آگ ابھی ہم اس کی بند کر دیں گے وہ دال ہماری ریڈیو چکی ہے اور ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رائس دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی لیندھ بڑھ چکی ہے اور یہ چھے کلو رائس تھے تقریبوں نے ان کا وزن جو ہے وہ تیار ہونے کے بعد اٹھارہ سے بیس کلو کے قریب ہو چکے تو اس طرح کر کے ایک پلیٹ کے ساب سے ہم آپ کو بتائیں تو ٹو فیفٹی گرام تک آپ نے پلیٹ میں رائس شامل کرنے تو اس طرح کر کے اوپر دال بھی شامل کر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوکی شامل کر دیں گے اوپر ہری میرس بھی شامل کر دیں گے کسٹومر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر کوئی طلب کرے تو آپ نے شامل کرنی ہے اس طرح کر کے لوکی شامل کر دیں گے ہری میرس شامل کر دیں گے تو اس طرح کر کے بری کٹا ہوا سلاد بھی شامل کر دیں گے پیاس کیرہ اور ارہ دنیا تو اس طرح کر کے ساتھ اچار بھی سرف کریں گاجر کا اچار پانی والا جو ہوتا ہے اس طرح کر کے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا گڑا قسم کا اچار ہے اور یہ ہم نے خود بنایا ہے اس کی ریسپی بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بلکل بزار جیسا اچار ہے تو اس طرح کر کے اوپر شامل کر دیں گے اچار بھی زبردست اس طرح کر کے چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے اوپر ایک زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دال چاول کی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سپائسی اور ڈیلیشس قسم کی لوگ ہے پیاز کھیرے کے ساتھ ہم نے اس کی گارنش کر دی ہے گاجر کے اچار بھی ہم نے شامل کر دی ہے چاٹ مسالہ بھی ہم نے شامل کر دی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر پاپڑی بھی شامل کر سکتے ہیں پرائس کی لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی بڑھ چکی ہے یہ سکس کیجی کی ہوج کنٹیٹی میں ہم نے بڑی ریسپی بنائی ہے اور اگر آپ کو ون کیجی کی ریسپی چاہیے تو ڈسکرپشن بوکس میں ہم نے مینشن کر دی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ